السلام علیکم دوستو کیا آپ حرن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے ڈیر بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں ہرن ایک معصوم اور خوبصورت جانور ایک سنگھ بیس شاخیں تیتیس فٹ لمبی چھلانگ ہرن ایک بہت معصوم اور خوبصورت جانور ہے دنیا بر میں ہرن کی سو کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں ہرن اسٹیلیا کے سوا ہر بریعظمیں ملتے ہیں ہرنوں کی خال گہری یا ہلکی گندمی ہوتی ہے یوں وہ جنگل کے محول میں چھپ جاتے ہیں اور انہیں ڈھوننا آسان نہیں ہوتا ہرن لچک دار تھو جسم اور لمبی اور مضبوط ٹانگیں رکھتے ہیں تاکہ پتھریلے اور کانٹے بھرے نیچے نیچے جاستوں پر بہ آسانی بھاگ سکیں انچی اور لمبی چھلانگیں مارنے تیرنے میں تھاک ہیں حملہ کرتے ہوئے ٹانگیں بھی استعمال کرتے ہیں ہرنوں کی حصے سمات بہت تیز ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کے تمام ازلات کانوں سے جڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اپنے کان رائیڈ آر کی طرح گھوما لیتے ہیں اور فوراں جان جاتے ہیں فلان آواز کہاں ان کی آنکھیں موں کے اطراف میں واقع ہیں اس لئے بیک وقت آگے پیچھے آمنے سامنے کے مناظر دیکھ لیتے ہیں اس لئے کوئی جانور چھپ کر ان پر حملہ نہیں کر پاتا ہرنوں کی حصہ میں یعنی سنگنے کی صلاحیت بہت شاندار ہے در حقیقت وہ شکاری جانور کی بو سن کر اس کی موجودگی سے باخبر ہوتے ہیں ہرن اکثر اپنی ناک زبان کے ساتھ چاڑ کر صاف کرتے ہیں تاکہ ان کے سنگنے کی صلاحیت ہر وقت بیدار رہے ہرن کو گچڑیاگر میں من پسند کھانا ملے تو وہاں بھی وہ خوشی سے رہتے ہیں ہرن ایسے علاقوں میں بستے ہیں جہاں گانس کے مدان جنگل اور پانی وافر ہو جنگل اس لئے کہ ہرن رات کو وہیں بسیرہ کرتے ہیں خطرہ ہو تو جنگل میں چھپ کر جان بچا لیتے ہیں ہرن کی کچھ اقسام پہاڑی وادیوں میں ملتی ہیں اور جنوبی امریکہ کے گھنے جنگلات میں بھی بستی ہیں ہرنیا اور ان کے بچے ریور کی شکل میں رہتے ہیں ریور میں ایک دو ہرن بھی ہوتے ہیں ریور تیس مل کے دائرے میں رہتا ہے ہرنوں کے موں کے کھروں اور دیگر جسمانی عذاب پر بھو چھوڑنے والے گدود ہوتے ہیں وہ درختوں اور پودوں سے موں رگڑ کر ان پر اپنی بھو ملتے ہیں تاکہ ہرنوں کو پتا چل جائے کہ ان کا علاقہ ہے ہرن اپنے علاقے سے بہت وابستہ ہیں ہرنوں کی خوراک ہرن پتے ٹہنیاں گاز پھل اور چھوٹے پتے کھاتے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل ہرن بھی خوراک حضم کرنے کی خاطر گائے بیسوں کی مانت جھگا لی کرتے ہیں دیر بعد جب گزہ اچھی طرح پس جائے تو تب اس سے نگلتے ہیں ہرنوں کی بلائی جبڑے میں دانت نہیں ہوتے بلکہ پیڑ نصب ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ بہ آسانی پتے توڑ سکتے ہیں سینگوں کی کہانی چین میں ملنے والے آپ بھی ہرن واٹر ڈیر کے علاوہ تمام ہرن کے سینگ ہوتے ہیں ہرنیوں میں صرف ورینڈر ہرنی سینگ رکھتی ہے ورنہ بھکیا اقسام کے ہرنیوں کے سینگ نہیں ہوتے یہ سینگ اس طرح کی ہڈی ہیں جو ان کے سروں پر رکھتے ہیں ہرن کی ہر قسم کی سینگوں کے لمبائی ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں ہرنوں کی سینگ دنیا میں تیز ترین نشر ماں پانے والے باف ٹیشو ہیں یہ دو تین ماں میں پوری لمبائی تک پہنچ جاتے ہیں ہرن کے سینگ ایک سال بعد گر جاتے ہیں پھر نئے اگتے ہیں سینگوں کے لمبائی سے اس ہرن کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس ہرن کے سینگ جتنے زیادہ لمبے ہوں گے اس کی عمر اتنی زیادہ ہوگی سب سے بڑا ہرن موس دنیا کا سب سے بڑا ہرن ہے یہ کاندو تک 6 فٹ انچا اور 720 کلو گرام وزنی ہوتا ہے موس امریکہ کینڈا ناروے سویڈن اور فلنینڈ کے جنگلوں میں ملتا ہے بڑے سینگ اس کی پہچان ہیں جو دو فٹ تک لمبے ہوتے ہیں لیکن مادہ ہرن کے سینگ نہیں ہوتے دختوں کے پتے اور لمبی گاز کھاتا کیونکہ اپنی بھاڑی سچ جھکانے پھر اٹھانے میں وقت محسوس کرتا ہے ایک دن میں 32 کلو گزا کھا لیتا ہے سب سے چھوٹا ہرن دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن پوڑو اریجنٹائن چلی کولمبیا میں پایا جاتا ہے 13 سے 17 انچ انچا ہوتا ہے 33 انچ تک لمبا ہوتا ہے بڑا چسچلاک ہوتا ہے پتے بیج وغیرہ کھاتے ہیں بار بار پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر ہوا میں سونگتا ہے وہ یوں دیکھتا ہے کہ کوئی شکاری اس کی تاک میں تو نہیں بیٹھا خطرہ ہو تو پودو کبھی دائیں کبھی آئیں بازو فرار ہو جاتا ہے ہرن عمومن خاموشی سے چڑتے ہیں لیکن دوسروں کا پیغام دینا ہوتا ہے وہ مصرف آوازیں نکالتے ہیں اشارے کرتے ہیں مگر دو ہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ لڑتے لڑتے خوب گراتے ہیں ایک دوسرے کو سنگھ ماننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اگر کوئی ہرن زور زور سے پیر زمین پر مارے تو اس بات کے نشانی ہے کہ آس پاس شیریا چیتا موجود ہے خطرہ ہو تو ہرن دم بھی کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ ریوڑے کے سبی ارکان ہوشیار رہیں ہرن کے بچے ہرن ہر سالے ایک تا تین بچے دیتی ہے بچہ پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی بھاگنے دوڑنے لگتا ہے لیکن ماں ایک ہفتے تک اسے جاڑیوں میں چھپا کر رکھتی ہے بچہ بہت تابع فرمان ہوتا ہے ماں کا ہر حکم مانتا ہے ماں بھی بچے کا بہت خیال رکھتی ہے طاقتور ہو جائے بچے کی خال پر سفید دبے ہوتے ہیں تب وہ بہت خوبصورت اور معصوم نظر آتا ہے تاہم یہ دبے ایک دو ماہ پر ختم ہو جاتے ہیں جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت ماں کے ساتھ رہتا ہے ماں اسے کھانا پینا دھونا شکاری جانور سے بچنا سکھاتی ہے بچہ ایک ڈیرھ سال تک ماں کے ساتھ رہتا ہے خاص بات یہ ہے کہ بچہ بو چھوڑنے والی گدود نہیں رکھتا اس لئے شکاری جانور جھاڑیوں میں چھپے بچے کو ڈھونڈ نہیں پاتے دنیا کے مشہور حران جی ہاں ویسے تو بہت سے اقسام ہیں بارہ سنگا یہ صرف اسام وسطی بھارت کے سرسبر مدانوں میں پایا جاتا ہے اس کے لمبے خوبصور سینگ دستہ بھی شاخر رکھتی ہیں اس لئے یہ بارہ سنگا کہلاتا ہے یہ چار فوٹ انچا چھ فوٹ لمبا دو سو اسی کلوگرام وزنی ہوتا ہے چیتل پاکستان میں پایا جانا اللہ مشہور حران ہے لیکن اب یہ نایاب ہے اس کی صورت خال پر صفیہ دبے ہوتے ہیں دائی فوٹ لمبے چھ سار شاخر سینگ رکھتا ہے تین فوٹ انچار اور پچاسی کلوگرام وزنی ہوتا ہے یہ زیادہ تب بھارت سری لنکا اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے چنکارا حران وہی جانور کلاتے ہیں جس کے سینگ ہر سال جھڑ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرانوں سے ملتے جلتے ایسے جانور بھی پیدا کی ہیں جن کے سینگ ایک بار نکلائیں تو کبھی نہیں جڑتے انہی جانوروں میں چنکارا بہت مشہور ہے اشی آفریقہ میں اس کی اکانوے اقسام ہیں پاکستان میں ملنے والا کالا ہران دراصل چنکارا ہے یہ پچاس میر فلیل گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے امریکہ کا ہران ایلک دنیا کا بہت بڑا ہران ہے شمالی امریکہ اور مشہوری کا اشیہ میں بستا ہے پانچ فٹ اونٹا آٹھ فٹ لمبا اور چھے سو کلو گرام وزنی ہے یہ پنتالیس کلو گرام فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے سینگ چار فٹ لمبے اور اٹھارا کلو گرام وزنی ہوتے ہیں دین میں چھے سات کلو پودے اور پتے کھا سکتے ہیں برفانی علاقوں کے ایلک کی خال موٹی ہوتی ہے تاکہ شدید تھن سے محفوظ رہے ایلک بلند آواز رکھتا ہے جو کئی میل تک سنی جا سکتی ہے پارا ہران جی ہاں پارا کسی زمانے میں سندھ بلوچستان پنجاب میں بہت موجود ہے مگر اب کم ہی ملتا ہے یہ تین فٹ تک انچا اور تین فٹ لمبا ہوتا ہے اس کا وزن پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے باگتے ہوئے کئی رکاوٹ آجائے تو اس کے نیچے سے گزنے کی کوشش کرتا ہے سامبر جنوبی اشاہ کا سب سے بڑا ہرانہ یہ پانچ فٹ انچا اور پچاس کلو گرام وزنی ہوتا ہے باہرہ سے سری لنکا کے پہاڑے جنگلوں میں ملتا ہے اس کے سنگوں کے لمبائی چار فٹ تک ہوتی ہے سامبر کی خال کا رنگ گہرہ گندوی اور شیر اس کا شکار شوک سے کرتا ہے پرونگ خان ہرنوں اور اس سے ملتے جر جانور کی دنیا میں سب سے تیز رفتار جانور پرونگ خان ہے یہ ہرن ہے اور ناچنکارہ ہے ماہرین اسے تیسری قسم کے جانور قرار دیتے ہیں یہ صرف امریکہ میں ملتا ہے یہ ایک سٹھ فٹ میل کی رفتار سے دھوڑ سکتا ہے امپالا جی جی امپالا ایک مشہور چنکارہ ہے یہ مشرقی افریقہ کے جنگلوں میں بستا ہے تین فٹ انچا اور سچہتر کلو گرام وزنی ہے جلد سرخی مائل گندے میں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے تیتیس فٹ لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے تیز رفتار جانور اور کبھی تو چیتا بھی اسے پکڑ نہیں پاتا نیل گائے نیل گائے بھی مشہور چنکارہ ہے یہ بھارت بنگلہ دیش کے جنگلات میں پایا جاتا ہے گائے جازی شکل و صورت اور نیلی رنگت رکھنے کے باعث اسے یہ نام دیا گیا ہے عربی مہاتا عربی مہاتا جی ہاں عربی مہاتا بھی چنکارہ ہے اس سے گزال سرحابی کہتے ہیں یہ تین فٹ انچار ستر کلو گرام وزنی ہوتا ہے سن کر جان لیتا ہے کہ بارش کہاں ہو رہی ہے سعودی عرب کے سہراؤں میں گیارہ سو عربی مہاتا بستے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں خورا کم ہونے کے باعث ہیرن بھی بہت کم چلتے پیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ بھوک نہ لگے افریقہ میں ایک قسم کا ہیرن سرخ ہیرن ملتا ہے اس کی ایک قسم کشوی میں بھی اور ہنگول کلاتی ہے اور عام طور پر ہیرن کی عمر بیس سال تک ہوتی ہے لیکن ہیرنوں کے اقسام کے لحاظ سے یہ عرصہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ہیرن عمر رات کو چلتے پیتے ہیں کیونکہ تمام شکاری جانور اپنے کچاروں میں آرام کرتے ہیں ہیرنوں کے بالوں پر خلا ہوتا ہے جس میں وہ ہوا مقید ہو جاتی ہے ہیرن اسی وجہ سے دوب نہیں پاتے سڑکوں پر ہر سال ہیرن ٹکرانے کی وجہ سے پندرہ لاکھ حادثات ہو جاتے ہیں جی ہاں ہیرن من پسند اور معصوم جانور ہے بچے بڑے سبی اسے شوق سے پالتے ہیں مثلا انسانوں نے اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کبھی وہ اس گوشت کی خاطر مارتے ہیں کبھی محض تفریق علین کا شکار کرتے ہیں اس لیے کئی اقسام ہیرن ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تمام جانوروں کا بھی زمین پر رہنے کا حق حاصل ہے انسانوں کو چاہیے وہ اپنے فائدے کی خاطر جانور کے گھر تباہ نہ کریں آخر یہ بھی ہمارے اچھے پڑوسی ہیں جی ہاں اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامر آسر ہو